جمعہ کو لانگ مارچ میں نامز کر رہا ہوں لاہور سے میں شروع کر رہا ہوں اور لیبرٹی گیارہ بجے ہم وہاں جمع ہوں گے اور ادھر سے پھر ہماری مارچ شروع ہوگی اسلام آباد کی طرف میں اپنی قوم کو واضح کر دوں کہ یہ مارچ کس لیے ہے میں اس کے پر بہت پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں لیکن میں آج ساری قوم کے سامنے کہ اس پر میری ساری قوم کو کوئی شک اور شباہ نہ ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے مجھے کہا گیا کہ جی آپ غیر ذمہ دار ہیں دیکھیں جی ملک بڑی مشکل میں ہے اور آپ اس مشکل وقت کے اندر یہ اتجاج کر رہے ہیں میں سب سے پہلے اپنی ساری قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں پاکستان ملا تھا دوہزار اٹھارہ میں بینکرپ پاکستان تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا ہمارے جو ریزروز تھے وہ گر کے نو ارب ڈالرز کے اردگرد کم تھے یعنی تین چار ہفتے کی امپورٹس کے برابر تھے ہماری جو امپورٹس اور ایکسپورٹس کا جو خسارہ تھا وہ تین گناہ زیادہ امپورٹس تھی ایکسپورٹس ایکسپورٹس پانچ سال بڑی نہیں ملکی یعنی جو ڈالرز نے آنا تھا وہ عام دلی نہیں تھی ایکسپورٹس کا خرچہ برداشت کرنے کے لئے اور ہمیں جو پاکستان ملا اس پاکستان کے اندر اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرائسس یہ تھا کہ ہمارے پاس جب روپیہ گرنا شروع ہوا تو ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے اس کو روکنے کے لئے اور بڑی مشکلوں سے اللہ نے کرم کیا کہ ہمارے دوست ممالک نے ہماری مدد کی اور وہ مشکل وقت سے گزرے پھر کرونا آ گیا دو سال کرونا تھا وہ دنیا میں ایک صدی کے اندر اتنا بڑا ایک برہان آتا ہے اس سے نکلے اور اللہ کا کرم ہے کہ دنیا نے اکنالج کیا کہ پاکستان وہ کوئی دو تین ملک تھا جس سب سے بہتر اس سے نکلے اور ادھر سے نکل کے سترہ سال کے بعد ملک کی سب سے بہترین ایکرومک گروتھ ریٹ تھی موسیقی موسیقی